تو اس میں ہم نے لوڈ کیا کیا چلایا تھا اس میں ہم نے ایک عدد پانی والی موٹر ایک فریج تین عدد استریاں جو کہ ہزار ہزار وارڈ کی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اس کے بعد ایک عدد دیر کولر چھے پنکھے تیس لائٹ ہیں ایک دو انٹرنیٹ کی ڈوائیسز ایک مایکرو ویو اون یہ تمام لوڈ ہمارا 5.5 کلو وارڈ کا تھا جو کہ اس نے آسانی سے چلایا سلام علیکم میں ہوں محمد امجد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی مارکٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم آپ کے لئے زیونک کا ایک ایسا انورٹر لے کے ہیں جو کہ فیچرز سے برپور ہے اس انورٹر میں آپ کو تمام وہ فیچرز ملیں گے جو کہ آج کے انورٹرز میں ہونے چاہیے یہ ہے جی زیونک کمپنی کا زی سکس سیری پی وی پچاسی سو ٹھیک ہے سولہ پائنسو پچاسی وارڈ کے آپ اس کو پینل لگا سکتے ہیں ورک ویڈ اور ویڈاوٹ بیٹری ہے یعنی کہ بیٹری کے بغیر بھی یہ چل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو میں اس کی پورٹس بتاتا چلوں سب سے پہلے یہاں پہ انسی اینو کی پورٹ دی گئی ہے یہاں پہ یو ایس بی یہاں پہ بی ایم ایس کی سپورٹ ہے یعنی کہ آپ لیتھی ایم بیٹری اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پہ کمیونکیشن پورٹ دی گئی ہے یہاں پہ دیکھ لیں ایک قدد آپ کو بریکر دیا گیا ہے یہاں پہ ایس این ہے اور یہ ڈول آوٹپوٹ میں ہے یہاں پہ ڈول آپ کی آوٹپوٹ ہے یہاں پہ آپ ڈی سی لوڈ اپنا چلا سکتے ہیں بارہ اول کا ڈی سی لوڈ آپ نے اگر چلانا ہے تو آپ اس سے یہاں سے ڈریکٹ ڈی سی لوڈ بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ تمام فیچر اس میں موجود ہیں یہاں پہ آپ کا سولر پینل اٹیچ ہوں گے اور یہاں پہ آپ کی بیٹری اٹیچ ہوگی اور بیٹری آپ چار عدد اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور یہ ایک آن اوف کا بٹن ہے اندر دو عدد فین دیا گئے ہوئے ہیں اس کی لک دیکھ لیں ٹچ سکرین کے ساتھ آتا ہے اور سب سے ضروری چیز بیلٹ ان وائی فائی ہے اس کے اندر وائی فائی موجود ہے آپ کو لہذا سے وہ ڈونگل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں بیلٹ ان وائی فائی کے ساتھ آتا ہے تمام فیچر سے برپور ہے یہ اس کا ڈبا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک یہ کمیونکیشن کیبل ملتی ہے اور آپ کو ملتا ہے ورنٹی کارٹ پانچ سال کی آپ کو ورنٹی ملتی ہے ایک سال کی منفیکچرنگ ورنٹی اور چار سال کی آپ کو سروس ورنٹی دی جاتی ہے ایک یوزر مینویل ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایک قدر دسکی سی ڈی ملتی ہے اچھا ڈوال ایمپی پی ٹی کے ساتھ آتا ہے اور چھتیس امپیر تک آپ اس کو کرانٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیتھیم بیٹری سپور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ گریڈ فیڈنگ کر سکتے ہیں وابرا کو بھی جلی دے سکتے ہیں اور اپنا بیل زیرو کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کا مکمل ٹیسٹ کریں گے اس پہ لوڈ چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنا یہ لوڈ چلاتا ہے سات ہزار کیویے کا انفرٹر ہے جو کہ چھپن سو کلو وارڈ تک کا لوڈ اٹھانا چاہیے ہم چھے ہزار وارڈ تک کا اس پہ لوڈ چلا کے دکھائیں گے چلتا ہے کہ نہیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو انفرٹر کو ہم نے دیوار پہ لگا لیا یہ دیکھیں اس کے یہ جو کنیکٹر انہوں نے دیئے یہ بھی کافی اچھے قسم کے کنیکٹر استعمال ہوئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے تین پنکھیں چل رہے ہیں اور ہماری بیس کو لائٹیں چل رہی ہیں اور لوڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں تین پنکھیں چل رہے ہیں اور ہماری بیس لائٹیں چل رہی ہیں پندرہ بیس اور یہ پانچ سو وارڈ کے قریب یہ دیکھیں جی آوٹپوٹ ابھی دے رہا ہے ایسی آوٹپوٹ پہ آپ دیکھیں تقریباً چار سو پینس سٹھ وارڈ یعنی پانچ سو وارڈ کے قریب دے رہا ہے ابھی میں ایک ائر کولر چلاتا ہوں یہاں سے ائر کولر چلاتا ہوں یہ ایک ائر کولر چل گیا اس کے بعد میں مزید لائٹیں اور پنکھیں چلاتا ہوں ایک یہ پنکھا چل گیا چار پنکھیں ہو گیا تین چل رہے ہیں ایک ائر کولر ہو گیا ایک یہ پنکھا یہ بھی میں چلا دیتا ہوں یہ بھی چل گیا اس کے بعد ایک یہ پنکھا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں لائٹیں بھی ہون کرتا ہوں پنکھا بھی چلا دیا یہ پنکھا چل گیا اس کے ساتھ ایک یہ ایل ایڈی لگی ہوئی ہے ایل ایڈی کو بھی میں ساتھ ہی چلا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ابھی ہمارے چھے پنکے ایک ائر کولر کوئی بیس لائٹ ہیں اور یہ تقریباً نو سو ساٹھ ایک کلو وارڈ کے قریب آؤٹپوٹ دے رہا ہے نو سو اسی نو سو ساٹھ نو سو اسی کے قریب آؤٹپوٹ نو سو پچاسی آؤٹپوٹ ابھی چل رہی ہے چھے پنکے ایک ائر کولر اور پندرہ بیس لائٹ ہیں ابھی مزید لوڈ بڑھاتے ہیں ایک استری چلاتا ہوں یہ استری چلا دی یہ دیکھیں جی استری ہون ہوگی آپ کے سامنے اور یہاں انوارٹر پہ آئے تو آپ لوڈ دیکھ لیں 1.9 کلو وارڈ کا بھی لوڈ چل رہا ہے دو کلو وارڈ پہ ہمارا انوارٹر پہنچ گیا ابھی اس پہ مزید پانی والی موٹر فریج یہ چیزیں چلاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں فریج آؤن کر رہا ہوں یہ فریج کی لائٹ چل گی ایک ادر فریج چل گی ابھی میں پانی والی موٹر چلاتا ہوں یہ ایک ادر میں پانی والی موٹر آؤن کرنے لے جا رہا ہوں یہ دیکھیں آؤن ہوگی یہ پانی والی موٹر یہ وہ پامپ ہے جو انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے کافی بجلی لیتا ہے کافی پریشر والا ہوتا ہے یہ ابھی چل گیا آپ کے سامنے لوڈ چیک کر لیں ابھی ہماری پانی والی موٹر فریج 2.76 کلو وارڈ کا یہ لوڈ چل رہا ہے جس میں ہمارے چھے پنکھے ایک استری ایک فریج پانی والی موٹر ایک ادر کے ائر کولر اور 20 سے 25 لائٹیں چل رہی ہیں اور 2.75 کلو وارڈ کا لوڈ چل رہا ہے اچھا جی ابھی میں آؤن چلانے لگا ہوں یہ دیکھیں اس میں یہ پانی رکھتے ہیں یہ میں اس میں باندھ کرتا ہوں یہاں سے ٹائمر لگاتا ہوں اور یہ دیکھیں آؤن چلنا شروع گیا لائٹ چلنے شروع گیا ابھی انورٹر پر چلتے ہیں اور ابھی لوڈ دے اور یہ دیکھیں جی ابھی میں نے آؤن بھی آؤن کر دیا اور یہاں پر آؤٹ پور دیکھتے ہیں 3.79 کلو وارڈ یعنی کہ یہ ہمارا ابھی 3.76 کلو وارڈ کے قریب 4 کلو وارڈ کے قریب پہنچ گیا ہمارا اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس پر مزید لوڈ بڑھایا تو یہ 5.5 کلو وارڈ 5.6 کلو وارڈ تک گیا ہے 7 تک بھی گیا ہے آگر آپ کا گھر کا لوڈ 6 کلو وارڈ تک ہے تو یہ انورٹر آپ کے لئے بہترین ہے 6 کلو وارڈ کا لوڈ مکمل اٹھاتا ہے تو اس میں ہم نے لوڈ کیا کیا چلایا تھا اس میں ہم نے ایک عدد پانی والی موٹر ایک فریج تین عدد استریاں جو کہ ہزار ہزار وارڈ کی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اس کے بعد ایک عدد دیر کولر 6 پنکھے 30 لائٹ ہیں ایک دو انٹرنیٹ کی ڈوائسز ایک مایکرو ویو اون یہ تمام لوڈ ہمارا 5.5 کلو وارڈ کا تھا جو کہ اس نے آسانی سے چلایا ہے 5.67 تک یہ بلکل ٹھیک چلایا ہے اس سے اوپر ہم نہیں گئے اس سے اوپر آپ نے بھی نہیں جانا آپ کے گھر کا اگر 6 کلو وارڈ کے اندر اندر لوڈ ہے تو یہ انویٹر آپ کے لئے بہترین ہے اور اگر آپ اس پر ایسی چلانا چاہتے ہیں دو عدد آپ ایسی چلا سکتے ہیں جو ہم نے تین اس طریعہ ایکسٹرا چلائی تھی وہ بند کر دیں آپ کے دو ایسی آسانی سے بلکل ٹھیک چلیں گے ڈیٹرن کے آپ دو ایسی بھی چلا سکتے ہیں سیونی کمپنی کا زی سکس سیریز کا پی وی پچاسی سو اور دیکھیں اس کی پرفارمس اور فیچر بے تہاشا ہے آپ اس سے وائی فائی کنیکٹ دیں اور تمام ڈیٹا آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کو پسا چلے گی کتنے یہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے کتنا انپوٹ آ رہا ہے کتنے یونٹ بنا رہا ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ کو ملے گی اگر کسی نیجہ انویٹر لینا ہے تو زیونی کے سامنے آپ کے ویب سائٹ شوری ہوگی آپ اس کو ویزر کریں اس کی تمام سپیسیفکیشن بھی دیکھ لیں اپنے لوڈ کے حساب سے اگر کوئی بھی آپ نے انویٹر لینا ہے تو آپ ان کا انویٹر دیکھ سکتے ہیں